دوستو بات کریں گے آج ہندی سینیما کے اس پہلے گانے کی جس کو ہندی سینیما کی پہلی بولتی فلم میں رکھا گیا اور ہندی سینیما کا یہ پہلا گانا بنا ویسے تو ہندی سینیما کے پتا ماں کہے جانے والے دادا صاحب پھالکے نے سال 1913 میں ہندی سینیما کی پہلی فلم بنا دی تھی راجہ حریش چندر لیکن یہ موک فلم تھی سائلنٹ فلم تھی اس کے بعد 1913 سے لے کر 1930 تک جتنی بھی فلمیں بنیں وہ ساری کے ساری سائلنٹ فلمیں ہوا کرتی تھیں ان میں آواز نہیں ہوتی تھی پھر سال 1931 میں امپیریل مووی ٹون نام کی فلم کمپنی کے ستھاپک نرماتا نردشک خان بہادر اردشر ایرانی نے بھارت کی پہلی بولتی فلم بنانے کا فیصلہ کیا فلم عالم آرہ بنانے کی سوچی عالم آرہ ہندی سینیما کی پہلی بولتی فلم تھی اس فلم کی سٹار کاسٹ کے لیے انہوں نے چن لیا تھا ماستر وٹھل کو پرتوی راج کپور زبیدہ جلو بائی اور سوشیلا کو فلم کا سنگید دے رہے تھے فیروش شاہ مستری اور بہرم ارانی اس فلم کی کہانی لکھی تھی جوسیف ڈیویڈ اور منشی زہیر نے ہندی سینیما کی پہلی بولتی فلم کی کہانی کچھ اس طرح سے تھی یہ کہانی تھی ایک راج کمار اور ایک بنجارن کی ایک راجہ تھا اس کی دو پتنیاں تھیں نو بہار اور دل بہار دونوں کافی جھگڑالو تھیں تب ایک دن راجہ کے محل میں ایک فقیر آتا ہے اور وہ یہ بھوشش وانی کرتا ہے کہ راجہ کے منش کو آگے بڑھانے والے پتر کو جنم نو بہار دے گی اس بات سے دل بہار اگدم ناراض ہو جاتی ہے اور لڑائی پر اتر آتی ہے اور پھر دل بہار راجہ کے مکہ منتری آدل سے پیار کرنے لگتی ہے لیکن آدل اس کے پیار کو ٹھکڑا دیتا ہے کیونکہ ایک تو دل بہار پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور آدل بھی شادی شدہ تھا تو وہ اس کے پیار کو نہیں ایکسیپ کرتا اس بات پر دل بہار کافی ناراض ہو جاتی ہے اور آدل کو جیل میں ڈلوا دیتی ہے اس کی بیٹی کو دیج سے نکلوا دیتی ہے پھر کہانی آگے بڑھتی ہے آدل کی بیٹی کو بنجار پال پوس کر بڑھا کرتے ہیں بڑی ہو کر آدل کی بیٹی دوبارہ سے محل میں آتی ہے سارا راز کھل جاتا ہے اور دل بہار کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے آدل رہا ہو جاتا ہے اور پھر بنجارن اور راج کمار دونوں ایک ہو جاتے ہیں کچھ اس طرح کی یہ کہانی تھی اب اس کہانی کو آگے بڑھانے کیلئے ڈائریکٹر اردشیر ایرانی نے گیتوں کا سہارا لیا وہ چاہتے تھے کہ گیتوں کے ساتھ کہانی آگے بڑھے اور تب اس فلم کے لیے سات گانے لکھے گئے فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی فلم کی شوٹنگ ایک ممبئی کے ایک جوتی نام کے سٹوڈیو میں کی جاتی تھی لیکن جوتی نام کا یہ سٹوڈیو ایک ریلوے سٹیشن کے برابر میں تھا تو وہاں پر شور بہت آتا تھا تب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ رات کے ایک بجے سے چار بجے کے بیچ میں فلم عالم آرہ کی شوٹنگ کی جائے گی کیونکہ اس وقت ماحول بہت شانت رہتا تھا اور تب جب کلاکار اس فلم کی شوٹنگ کرتے تھے تب مایکرو فون کو نیچے کہیں چھپا کر رکھ دیا جاتا تھا کہ شوٹنگ کے وقت ہی ان کی آواز کو ریکارڈ کر لیا جائے پھر اس کے بعد کیمرہ مین آدھی ایم ایرانی نے کیمرے کے ساتھ ٹونر ساؤنڈ سسٹم کو جوڑا جس کی مدد سے کیمرہ ساؤنڈ کو ڈائریکٹ ریکارڈ کرنے لگا اور لوگوں کی آواز بہت اچھے سے ریکارڈ ہونے لگی تب عردش ایرانی جو فلم کے ڈائریکٹر تھے ان کو اس فلم میں ایک بوڑھے کردار کو لانا تھا لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ بوڑھے کا کردار جو کی ایک فقیر کا کردار تھا اس کردار کو گانا بھی گانا آتا ہو تب کئی سارے آوڈیشن لیے گئے بہت سارے سنگر آئے لیکن کسی کی آواز کچھ جسی نہیں ہے ان دنوں میں سائلنٹ فلموں کے ایکٹر وزیر محمد خان بھی وہاں پر موجود تھے اور جب وزیر محمد خان کو یہ مائک پکڑایا گیا تب انہوں نے پشتو لینگویج میں ایک بہت شاندار گیت گایا یہ گیت اور ان کی آواز عردش ایرانی کو بہت پسند آئی اور عردش ایرانی نے وزیر محمد خان کو اپنی فلم عالم آرہ کے اس فقیر کے کردار کے لیے سیلیکٹ کر لیا کہ گیت بھی وہی گائیں گے اور تب محمد وزیر خان کو عالم آرہ کا پہلا گیت سنایا گیا جس کے بول تھے دے دے خدا کے نام پہ دے دے خدا کے نام پہ پیارے دے دے کچھ چاہے اگر تو مانگ لے مجھے ان دنوں میں پلے بیک سنگنگ کی سویدہ اپ لبد نہیں تھی اور تب محمد وزیر خان نے فلم کی شوٹنگ کرتے ہوئے ہی اس گیت کو گیا 29 سال کے وزیر محمد خان کو ایک بوڑے کا گیٹ اپ دیا گیا اور انہوں نے فلم میں شوٹنگ کی گیت گیا اور اسی گانے کو ریکارڈ کر لیا گیا مایکرو فون کو ان کے آس پاس ہی کہیں چھپا کر رکھ دیا تھا اور جو میوزک ڈائریکٹر تھے انہوں نے تبلہ اور ہرمونیم بجانے والوں کو کیمری کی نظر سے بچا کر وہی پر بٹھا دیا تھا وہ میوزک بجاتے رہے اور محمد وزیر خان اپنی مدھر آواز میں یہ گیت گاتے گئے اس گانے کو وہی پر لائیو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور اس طرح سے ہندی سینیما کا پہلا گانا ریکارڈ کیا سنگر وزیر محمد خان نے جو کی ہندی سینیما کی بولتی فلم میں پہلی بار سب کے سامنے آنے کو تیار تھا اس کے بعد جو باقی کے چھے گانے تھے وہ زبیدہ ایکٹرس زبیدہ نے اپنی مدھر آواز میں ریکارڈ کیے تھے فلم بن کر تیار تھی تین مہینے کی کڑی محنت کے بعد سال انیس سو اکتیس میں پھر اس فلم کو مومبئی کے میجیسٹک سینیما میں چودہ مارچ انیس سو اکتیس سیٹرڈے کے دن ریلیس کر دیا گیا اس کا پہلا شو دوپیر کے تین بجے سٹارٹ ہوا پبلک بہت زیادہ تھی اس فلم کو دیکھنے کیلئے تب پبلک کو کنٹرول کرنے کیلئے پولیس کی سہائتہ بھی لی گئی تھی محض چالیس ہزار کے بجٹ میں بنی فلم آلم آرہ نے لاکھوں روپے کمائے تھے فلم کے پوسٹر پر بھی لکھ دیا گیا تھا کہ یہ بولتی ہوئی فلم ہے سب کلاکار باتیں کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ فلم آلم آرہ کا ایک بھی پرنٹ آج موجود نہیں ہے اس کے سارے پرنٹ نشٹ ہو چکے ہیں ڈسٹروائے ہو چکے ہیں بس کچھ تصویریں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور کمال کی بات جو کہ محمد وزیر خان نے اپنی مدھر آواز میں ہندی سینیما کا یہ پہلا گانا ریکارڈ کیا اس کے بعد سال 1956 اور 1973 میں آلم آرہ نام سے دو اور فلمیں بنی کچھ کہانی میں بدل پھیر کر کے ان فلموں کو ریلیس کیا گیا اور اس فلم میں ایک بار پھر وہی محمد وزیر خان کا گایا ہوا گیت استعمال کیا گیا جس میں محمد وزیر خان نے ایکٹنگ بھی کی اور وہی گیت گایا دونوں فلموں میں محمد وزیر کو گیت گاتے ہوئے اسی گیت کو دکھایا گیا ہے وہ بوڑے کے کردار میں آتے ہیں اور وہی گیت گاتے ہیں محمد وزیر خان کے اس بوڑے کردار کو سال 1956 اور سال 1973 میں پبلک نے کافی پسند کیا پھر اگلے سال 1974 میں 10 اکٹوبر کو وزیر محمد خان اس دنیا سے ہمیشہ کیلئے رخصت ہو گئے تو یہ تھی کہانی ہندوستان کے پہلے گانے اور پہلی بولتی فلم کی تو آپ کو اس ویڈیو سے پہلے اس کہانی کے بارے میں پہلے پتا تھا یا نہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ریٹرو شاویز کے یادوں کے روحانی قصے میں آج بس ایتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینلنگ پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال لگیں اور دیکھ کر رہے ہیں لیٹرو شاویز جے بھارت جے ہند